موسیقی غالب کا مذہب و مشرق تعرف غالب نے ایک اجتہادی ذہن پایا تھا انہوں نے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر فسود رسوم و قیود کی پاسداری نہیں کی اور اپنی ایک منفرد راہ اختیار کرنے کی کوشش کی زندگی کے دوسرے شعبوں میں جب ہم اجتہادی رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں نت نئی آزمائشوں اور متعدد مسائل سے نبرد آزمہ ہونا پڑتا ہے لیکن یہی رویہ جب ہم مذہب و مشرق کے تعلق سے اختیار کرتے ہیں تو ہماری زندگی مستقل عذیتوں سے دوچار ہوتی ہے اسی بنا پر ہم مذہب کے طریقے کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے جو ہماری پریشانیوں میں اضافے کا باعث ہو لیکن غالب کو ابتدا سے ہی پامال راستوں پر قدم بڑھانا گواران نہ تھا جہر سے قافلوں کا گزر نہیں ہوا ہو اپنے لیے وہ اکثر ایسی ہی رہ گزر کا انتخاب کرتے ہیں مذہب و مشرق کے متعلق اپنے رویہوں میں بھی انہوں نے اپنے اسی اجتہادی ذہن کا ثبوت پیش کیا مذہب کی ظاہر پرستی انہیں ایک آنکھ نہیں بھائی اس کے علاوہ بیشتر رسوم انہیں فرسودہ معلوم ہوتے ہیں جن سے نجات کی خواہش انہیں بیچین رہتی ہے وہ مذہب کو بھی عقل کی روشنی میں سمجھنے کی کوہش کرتے ہیں اور جہاں عقل کی کارفرمائی ہوتی ہے وہاں استفسار کا لا متناہی سلسلہ خود بخود پروان چاڑنے لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ غالب کے یہاں رسوم و قیوت کی پاوندی والے مذہب کی پاسداری دیکھنے کو نہیں ملتی ان کے یہاں کفر اور ایمان کی صورتحال ان مذہبی ٹھیکداروں سے قطعی مختلف ہے جو مذہبی سطح پر ان تصورات کو دیکھنے اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں غالب نے اپنے شاعری میں مذہب کا بھی ایک وسیع تصور پیش کیا جس میں پوری انسانیت کے دکھوں کا مداوہ کرنے کی کوشش واضح طور پر دیکھنے کو ملتی ہے اس موڈول کا مقصد آپ کو غالب کے مذہب و مشرب سے واقف کرانا ہے مذہب و مشرب کا تعلق ایک مخصوص فکر سے ہوتا ہے اور اسی کی متعدد جھرکیاں فنپارے میں نمائع ہوتی ہیں لیکن غالب کے حوالے سے گفتگو کریں تو اس کی جہت تھوڑی مختلف ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے مذہب و مشرب کے سلسلے میں جی رسوم و قیود کی بندشوں کے خلاف آواز بلند کی اس موڈول کے ذریعے آپ یہ جان پائیں گے کہ مذہب و مشرب کے سلسلے میں غالب نے کس نو کی آزادہ روی اختیار کی اور اس رویہ نے مجموعی طور پر ان کی شاعری پر کیا اثرات مرتب کیے غالب کا مذہب و مشرب مذہب و مشرب کے مطالق غالب کے نظریات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں وحیط الوجود کے فلسفے کو نمائع طریقے سے اجاگر کیا ہے غالب کی شاعری میں حیات و کائنات کے متعدد فلسفے جگہ پاتے رہے ہیں جن میں وہ حکیمانہ نقطہ نظر کے ساتھ اپنی تعویلے پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہاں تک کہ زندگی کے عام مسائل کی ترجمانی میں بھی حکیمانہ اور فلسفیانہ انداز شامل ہو جاتا ہے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مذہب و مشرب کے مطالق غالب کے نظریات میں مخصوص فلسفے کا دخل نہ ہو مذہب و ملت کے مطالق غالب کا طریق اور انداز صفیانہ مسلک سے وابستہ قرار دیا جا سکتا ہے خاص طور پر اس مسلک کے جو وحیت الوجود کا قائل ہے غالب نے اپنے طور پر وحیت الوجود کے نظریے کو شاعری میں اجادر کیا جہاں ان کی مخصوص فکر مصبت لہجے کی تلاش میں سرگرم عمل دکھائی دیتی ہے وحیت الوجود کے نظریے میں خالق کائنات کے وجود کو تنہا تصور کیا جاتا ہے لیکن اس وجود کی متعدد صورتیں کائنات کے مختلف مظاہر میں بکری ہوئی نظر آتی ہیں یعنی جو باطن ہے اسی کی ظاہری شکلیں نگاہوں کو خیرہ کرتی ہیں اور شاہد و مشروط کی یگدائی کے مختلف زاویے سامنے آتے ہیں یہ فلسفہ بظاہر پیشیدہ نظر نہیں آتا لیکن باباتن اس کی گرہیں مزید علشتی جاتی ہیں اور آسان نظر آنے والا فلسفہ نتنی پیشیدگیاں اختیار کرتا چلا جاتا ہے مختلف صوفیوں اور فلسفیوں نے وحدت الوجود کے نظریے پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غرخوص کیا ہے لیکن اس فلسفے کی گھرائی تک بہت کم ہی لوگ پہنچ پاتے ہیں جو اس فلسفے کی گھرائی سے واقف ہوتا ہے اسے منصور کی عذیتوں سے گزرنا پہتا ہے غالب چونکہ ایک متحرک اور سوچتا ہوا ذہن رکھتے تھے لہذا انہوں نے وحدت الوجود کے پیشیدہ فلسفے کو اپنے لحاظ سے سمجھنے کی حد تل امکان کوشش کی کچھ چیزیں تو ان کی گرفت میں آ گئیں لیکن بہت سے چیزیں تش نہ رہ گئیں ایسی صورت میں غالب کے متحرک ذہن نے ترہ ترہ کے سوالات قائم کرنے شروع کی اور مذہب و مشرب کے متعلق جو فلسفہ بھی ان کی گرفت میں اچھی طرح نہیں آیا اور جس نے انہیں مسلسل ذہنی عذیتوں سے دوچار کیا وہ مختلف سوالات کے شکل میں شیر کا روح اختیار کرتا چلا لیا وہ مختلف سوالات کے شکل میں کائنات کے اصدار و رموز پر غور کرتے ہیں خالق کائنات کی ایک کا وجود انہیں مسلسل غور و فکر کے لیے مجبور کرتا ہے غالب مذہب انسانیت کے قائل تھے وہ چاہتے تھے کہ انسان مختلف خانوں میں تخصیم نہ ہو اور پوری دیانہ داری کے ساتھ اس مسلک کو اپنانے کی کوشش کرے جو انسانیت کی فلاح و بغود اور بقا سے متعلق ہے وہ وفاداری بشرت استواری کے قائل ہیں اور اس بات پر اسرار کرتے ہیں کہ وفاداری کے تمام تر تقاضوں کی تکمیل میں ہی دراصل انسانیت کی بقا کا راز پشید ہے انہوں نے جگہ جگہ اپنے موہد ہونے کا ذکر کیا ہے اور واضح انداز میں رسومیات کو ترک کرنے کی بات کہی ہے گویا غالب کسی خاص مذہب مسلک ملک اور طریق کی وقالت نہیں کرتے اور وحیط الوجود کے فلسفے کو اپنے اندر انگیز کرتے ہوئے مذہب اور مشرف سے متعلق اپنے منفرد خیالات کو اشار کے قالب میں ڈھالتے چلے جاتے ہیں تمام مذہب کی آلہ قدروں پر ان کا مکمل ایمان ہے اور انہی قدروں کو اپنی شاعری کے ذریعے فروغ دینے کی کوشش میں سرگر میں عمل بھی دکھائی دیتے ہیں اس زمن میں مذہب کے ٹھیکے داروں کو انہوں نے آرے ہاتھوں لیا اور تنز ملی کے ذریعے انہیں آئینہ دکھانے کی کوشش کے ان کے یہاں ایمان اور کفر کی کشمکش مسلسل جاری رہتی ہے ایمان کا جذبہ انہیں آزادہ روی کے ساتھ قدم بڑھانے سے روکتا ہے تو کفر کی بے انتہا کشش اس ارادے سے باز رکھنے کے لیے اکساتی ہے نتیجے کے طور پر تزبزب کشمکش اور استراب کا عالم انہیں کسی بھی لمحے چین سے نہیں بیٹھنے بھی تھا اور وہ افکار کی سطح پر ان تمام مراحل سے برسل پرکار دکھائی دیتے ہیں کعبہ اور کلیسہ کی کشاکش ان کے مذہبی استراب کو نمائع کرتی ہے وہی او وہی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون سا راستہ بہتر ہے اور کون سی راہ اختیار کی جائے دراصل اسی استراب اور تزبزب سے غالب کا مذہب و مشرب بھی فلسفیانہ نکات کا حامل نظر آتا ہے ایمہ مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے وفاداری بشرتِ استواری اصل ایمہ ہے مرے بدخانے میں تو کعبے میں گاڑو مرحمن کو غالب نے جو تلخ لہجہ اختیار کیا ہے اس سے وہ کسی ایک مسئلہ کیا فکر کے تابع دکھائی نہیں دیتے کسی مخصوص مذہب کا نمائندہ ان کے نزدیک قابل تحسین یا قابل نفرت نہیں ہے بلکہ ایک خاص نوع کی وفاداری ان کے تصورِ مذہب میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے اور وہ مذہب بلا شبہ انسانیت کا مذہب ہے ملتیں جب اپنے انفرادی تشخص سے نجات حاصل کر لیتی ہیں تب ہی ایک مکمل ایمان کی تشکیل ہوتی ہے گویا کہ غالب کے نزدیک ملتوں کے مٹ جانے یا ختم ہو جانے کے بعد ہی اصل ایمان کا تصور سامنے آتا ہے شیر ہے ہم موہد ہیں ہمارا کیش ہے ترکِ رسوم ملتیں جب مٹ گئیں اجزائیں ایمان ہو گئیں غالب زندگی کی افاقی قدروں میں یقین رکھتے تھے وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھے کہ مذہب و مشرب کا ایک وسیع تصور جب تک پیش نگاہ نہیں ہوگا اس موضوع کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا لہٰذا ہر بڑے شاعر کی طرح انہوں نے مذہب و مشرب سے متعلق ایسا نقطہ نظر اختیار کیا جس میں تمام انسانیت کی فلاح و بحبود پشیدہ تھی وہ چاہتے تو بہت آسانی کے ساتھ اپنے حقیقی مذہب کے متعلق خیالات کو اشار کے ذریعے نوایا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے شعوری طور پر ایسا نہیں کیا وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھے کہ کوئی مذہب خواہ اپنے اندر کتنی بھی وسطیں کم نہ رکھتا ہو ایک بہتر تصور حیات کی ترجمانی میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتا کسی سطح پر کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور سامنے آ جائے گی کہ دوسرے مذہب سے متعلق وسیع المشربی پر حرف آ سکتا ہے غالب جو دور رس نگاہ رکھتے تھے کسی طرح ایک مخصوص مذہب کی ترجمانی کو اپنے لئے باس فخر سمجھتے لہٰذا انہوں نے وسیع المشربی کا ایک ایسا انداز اختیار کیا جس میں ایک طرف تو ان کے متجسس ذہن کی کارفرمائی ممکن تھی اور دوسری طرف مذہب و مشرب کے ایک لا محدود تصور کو تقویت ملتی تھی لہٰذا انہوں نے صوفیہ کا مسلح اختیار کیا خالق کائنات کی وحدانیت کا اقرار کیا اور ملتوں کے مٹ جانے سے اجزاء ایمہ کی تکمیل کا فلسفہ پیش کیا اس طریق کو اختیار کر کے انہوں نے خود اپنے لئے آسانیہ فراہ کر لی جب مذہب و مشرب کا ایک وسیع تصور ان کے سامنے آ گیا تو پھر انہوں نے اپنی خلاقانہ ذہنیت اور صلاحیت کے ذریعے تنزیل لہجے کو بھی اپنی شاعری میں ایک اہم وسیلے کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا اس طرح جہاں شیخ جیسا محترم مذہبی کردار ان کی شاعری میں تنز کا نشانہ بنتا ہے وہیں برہمن بھی ان کے عطاب سے نہیں بچ پاتا گویا کہ مذہبی رسوم کی پاسداری کرنے والے افراد ان کے نزدیک قابل اتنا نہیں ٹھہرتے اور دونوں ہی ان کی گرفت میں آیاتے ہیں جس سے غالب کی وسیع المشربی مزید نمائی ہو جاتی ہے ظاہد اور وائز کے قردار غالب کی شاعری میں مختلف انداز کے رہنما ہے وہ مذہب کے ان نمائند کو کوئی نہیں بخشتے اور واضح طور پر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مذہب کی ظاہر پرستی انہیں کسی بھی طرح منظور نہیں و تنز ملی کے سہارے ان دو محترم کرداروں پر کاری ضرب لگاتے ہیں کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلیں ظاہر وائز شیخ و برہمن اور عارف جیسے محترم مذہبی قرداروں کو تنز کا نشانہ بنا کر غالب نے واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ مذہب کی ظاہر پرستی بیمانہ ہے وہ ایک مسلح شاعر کی طرح یہ بتانے کی کوشش نہیں کرتے کہ انسان کو خوبت ہمدردی اور آپسی اتحاد کے جذبے کو فروغ دینا چاہیے تاکہ انسانی اقدار مزید مستحقم ہو سکے وہ ایسا کوئی بھی طریقہ اختیار نہیں کرتے جو انہیں روایتی شاعر کے زمرے میں شامل کردے وہ مذہب کی فرسودگی پر تنز کر کے اپنی بیچینیوں کا اظہار کرتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ ذہن میں اُبھرنے والے متعدد سوالات کا تشفی بخش جواب مل سکے لیکن ان کی بیشتر خواہشیں دبی ہی رہ جاتی ہیں ان کے نتیجے میں فلسفیانہ جہاد ان کے شاعری میں نمائع ہوتے چلی جاتی ہیں وہ شیری سطح پر خود اپنی فکر سے برسر پیکار دکھائی دیتے ہیں مذہب و مشرب کے متعلق جب ان کا مسترب ذہن کسی طرح مطمئن نہیں ہوتا تو خالق مخلوق ہستی اور وجود سے متعلق متعدد فلسفی اُبھارنے لگتے ہیں غالب نے دوسرے فلسفی شاعروں کی طرح خالق اور مخلوق کے ازلی رشتوں کا ذکر مختلف ذاویوں سے کیا ہے وہ قطرہ اور دریا کی تمثیلیں بار بار اپنے اشار میں استعمال کرتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عشرت قطرہ دراصل دریا میں فنا ہو جانا ہے وہ قطرے کے انفرادی وجود کو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کرتے کہ دریا سے الہدہ رہ کر قطرے کا انفرادی وجود کوئی معنی نہیں رکھتا وہ خدا کی وحدانیت کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن اس بات کا بھی انہیں احساس ہے کہ دہر دراصل جلوے یکتائی کا ہی ایک گروپ ہے یعنی کائنات کے تمام مظاہر میں بنیادی طور پر خالق کائنات کی ہی جلوہ گری ہے کسی بھی عظیم شاعر کے ہاں کائنات کے اسرار و رموز کا لا متناہی سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے غالب کے یہاں بھی یہ میلان ایک فلسفے کے طور پر نمائع ہوتا ہے وہ شاہد اور مشہود کے فرق کو سمجھنا چاہتے ہیں خالق اور مخلوق کے باطنی رشتوں تک رسائی انہیں ہر لمحے بچین رکھتی ہے وہ انسانی زندگی کی حقیقتوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کفر اور ایمان کی نزاکتوں سے روشناس ہونا چاہتے ہیں اور اس تفسار کے اس عمل میں مذہب اور مشرب کے تصور کو وسیع تنازوں میں پیش کرتے ہیں غالب کا متحرم اور سوچتا ہوا ذہن مذہبی تصورات میں ان تمام پہلوں کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے مذہب اور مشرب کے متعلق بعض نکات بیان کرتے ہوئے وہ بعض موقعوں پر بادہ و ساغر جیسے اس تاروں کا استعمال بھی کرتے ہیں اور اس بات کے اظہار میں انہیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ مشاہدہ حق کی گفتگو بھی بادہ و ساغر کہے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی وہ اپنے آپ کو ولی سمجھنے میں بھی حق بجانی دکھائی دیتے ہیں لہٰذا غالب کے مذہب و مشرب کو وسیع تنازوں میں دیکھنے کی صحیح کے جانی چاہیے خرچند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا خالق اور مخلوق شاہد اور مشروط سے مطالق غالب کی انفرادی فکر مختلف زاریوں سے نمائی ہوتی ہیں وہ ظاہر اور باطن کی یکتائی پر مسلسل غور و فکر کرتے ہیں انسان کا وجود انہیں محشر خیال معلوم ہوتا ہے وہ خلوت میں بھی انجمن کے مزے لینے رکھتے ہیں وہ خیال کی نرنگیوں کے سہارے زندگی اور کائنات سے سربستہ رازوں کے پردہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں مذہب کا تصور ان کے نزدیک ظاہری رسوم کی پابندی نہیں بلکہ خالق اور مخلوق کے پنیادی اور عزلی رشتوں کی وضاحت ہے یہ وضاحت غالب کی شاعری میں مختلف انداز میں ہوئی ہے ملازہ کیجئے چند اشار ہاں کھائیو مت فرے بے ہستی ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے دہر جز جلوے یکتائی معشوق نہیں ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی جام ہر ذرہ ہے سرشار تمنا مجھ سے جام ہر ذرہ ہے سرشار تمنا مجھ سے کس کا دل ہوں کہ دو عالم سے لگایا ہے مجھے اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتہ جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دوچار ہوتا سراپا رہنے عشق و ناگزیر الفتہ ہستی عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا شیر کو پھر سے پڑھتے ہیں سراپا رہنے عشق و ناگزیر الفتہ ہستی عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا خیادمی بجائے خود ایک محشر خیال ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوتی کیوں نہ ہو ہرچند ہرچند ہر ایک شے میں تو ہے پر تجھ سے تو کوئی شے نہیں ہے اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کسی صاحب میں ہے رنگ لالو گلو نصرین جدہ جدہ ہے رنگ لالو گلو نصرین جدہ جدہ ہر رنگ میں بہار کا اثبات چاہیے دل ہر قطرہ ہے سازِ ان البحر ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا ہے کائنات کو حرکت تیری ذات سے ہے کائنات کو حرکت تیری ذات سے پرتو سے آفتاب کے ذرے میں جانا ہے قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن لیکن قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن ہم کو منظور تنک زرفی منصور نہیں ہستی کے مت فریب میں آجائیو حسد عالم تمام حلق دام خیال ہے سر پائے خم پہ چاہیے ہنگام بے خودی رو سو قبلہ وقت مناجات چاہیے ان اشار کے ذریعے غالب کے متجسز ذہن کا اندازہ بخو بھی لگایا جا سکتا ہے ان کے ذریعے غالب کے مذہب مشرب کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے مذہب ان کے نزدیک رسومیات کی پابندی کا نام نہیں بلکہ اپنی ہستی اور اس کے اسرار و رموز کو سمجھنے کا نام ہے کیونکہ زندگی کے بقیہ مرحلوں کی تکمیل میں ان ہی اسرار و رموز سے مدد ملتی ہے اپنی تلاش میں انسان جب سرگرم عمل ہوتا ہے تو اس سفر میں اسے خالق کائنات کا جلوہ ہر شہر میں دکھائی دینے لگتا ہے ہستی کا فریب قدم قدم پر ان کا سبر آزمہ ہوتا ہے ہستی کے وجود پر وہ غور کرتے ہیں تو تمام مرحلوں پر فریب کا گمان گزرنے لگتا ہے وہ حقیقت اور عزلی حسن کی خدبینی کا ذکر کرتے ہیں اور دہر کو اس کی جلوہ یکتائی کا مذہر سمجھتے ہیں خالق کائنات کی ذات انہیں یگانہ اور یکتہ دکھائی دیتی ہے وہ ذات ہماری آنکھوں کی دسترس سے دور رہتی ہے اس کے باوجود اس کی قدرت اور یکتائی میں شبہ کی کوئی گنجارش نہیں دلیل کے طور پر وہ استفسار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یکتائی کے بجائے اگر دوئی کی بو بھی کہیں ہوتی تو کائنات میں کہیں اس کا اظہار ضرور ہو جاتا ہے ہر چیز میں جلوہ دکھائی تو دیتا ہے لیکن خدا کے وجود کو دیکھنے کی کوشش کی جائے تو اس میں کامیابی نہیں ملواتی یہی تصور غالب کے شائری میں مختلف زاویے سے بیان ہوتا رہا ہے شاہد و مشہود کی یکتائی میں انہیں کوئی شک نہیں اس کے باوجود اپنے مشاہدے کے زاویے میں انہیں حیرانی کا گمان ہوتا ہے ظاہری آنکھوں کے سامنے جو کچھ رنما ہو رہا ہے اس کی صداقت سے انکار ممکن نہیں لیکن باطنی آنکھوں کی سچائی بھی کسی طرح فراموش نہیں کی جا سکتی لالہ و گل اور نصرین کی رنگت جدہ جدہ ہوتی ہے لیکن یہی جدہ گانہ رنگت مل کر بہار کے اسبات کو نمائے کرتی ہے ذرے میں جو روشنی ہیں وہ دراصل آفتاب کے ہی نور سے مستار ہے یعنی اپنے وجود کے قطرے کو درحقیقت دریا سمجھنے کے باوجود وہ فنافزات کے تصور سے علاہدہ درزر آتے ہیں ایسی ہی تعویلوں کے بنا پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ غالب کے مذہب و مشرب میں فقط وحدت الوجود کا فلسفہ ہی دکھائی نہیں دیتا بلکہ اس فلسفے میں ان کی شاعرانات تعویلیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اور مذہب و مشرب سے متعلق ان کے تصور میں مختلف جہتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں غالب کی شاعری میں کافر، سنم، سنم قدہ، خدا، فرشتے اور اس کے تلازمات جگہ جگہ استعمال ہوتے رہے ہیں جن کے ذریعے بھی غالب کے مذہب و مشرب کو سمجھا جا سکتا ہے ان کی شاعری میں ان قلیدی الفاظ کے مروع یا مفاہیم میں تبیلی واقع ہو جاتی ہیں یہ قلیدی الفاظ جو مذہبی رویوں کی ترجمانی کرتے ہیں وہ پوری طرح بدل جاتے ہیں غالب کی شاعری میں جب لنز کافر استعمال ہوتا ہے تو وہ مومن لفظ کی زد کے طور پر استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے سیاق و سواق میں حیرت انگیز تنوہ شامل ہو جاتا ہے اور اگر لفظ کی متضاد کیفیت بھی شیر میں شامل ہوتی ہے تو غالب کا فنکارانہ اجتہاد ان میں مانے کے نئے گل بوٹے کی آرائش کرتا چلا جاتا ہے یہی باتیں خم اور سنم کے تعلق سے بھی کہیا سکتی ہیں غالب کی شاعری میں استعمال ہونے والے الفاظ سے محض مت اور مت قدر کی ترجمانی نہیں ہوتی بلکہ یہ الفاظ کافر کی طرح محبوب کے متبادل بن جاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اجزو انکساری کے ساتھ وہ اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہیں جن میں ایک نوغ کی بیزاری کا احساس ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے انسان کا نام اعمال لکھے جانے کا مذہبی تصور بھی غالب کے ہاں ایک مختلف صورت اختیار کر لیتا ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناہک پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناہک آدمی کوئی ہمارا دمی تحریر بھی تھا زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے جانتا ہوں ثواب تاعت و زہد جانتا ہوں ثواب تاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی ہر چند سبک دست ہوئے متشکنی میں ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہے سنگ گرہ اور آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد مجھ سے میرے گنہ کا حساب اے خدا نماک نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے دل پھر توافے کوئے ملامت کو جائے ہے پندار کا سنم قدع ویرہ کیا ہوئے محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر کے دم نکلے کسرت آرائی ویدت ہے پرستاری وہم کر دیا کافر ان اسنام خیالین ملے غالب کے یہاں انسان دوستی کا تصور بھی ان کی وصیب المشربی کو ظاہر کرتا ہے واضح انداز میں اپنے موقف کی وضاحت کرنے کے بجائے وہ علامتوں اور استعاروں کا سہارہ لیتے ہیں اور اس طرح مذہب و مشرب کے اپنے انفرادی تصور کو استعقام بخشتے ہیں لیکن بعض جگہوں پر انہوں نے براہ راست انداز اختیار کیا ہے اپنی دل کی بات وہ بلا جگ اپنی زبان پر لے آتے ہیں لیکن براہ راست انداز کے باوجود اس کی اثر آفریڈی میں کمی واقع نہیں ہوتی نہ سنو گر برا کہے کوئی نہ کہو گر برا کرے کوئی روک دو گر غلط چلے کوئی بخش دو گر خطا کرے کوئی ان اشار کے ذریعے غالب کی انسان دوستی واضح طور پر سامنے آتی ہے کسی خاص مذہب و ملت کے بجائے وہ کوئی لفظ کا استعمال کرتے ہیں جن میں پوری انسانیت کا دکھ درد شامل ہے ہر انسان کا درد انہیں اپنا محسوس ہوتا ہے اور درد کے اس رشتے کے ذریعے وہ پوری انسانیت کے دکھ درد سے وابستہ ہو جاتے ہیں ہرچند کہ انہوں نے حیات و کائنات کے متعدد مسائل کو اپنی ذات کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس میں ان کی اپنی ذات کا پرتو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ غالب کا انفرادی وجود صرف ان کی اپنی ذات سے وابستہ نہیں بلکہ انسان کے مشترکہ مسائل کے جھلک ان کے عقیدے اور ایمان میں تلاش کی جا سکتی ہے مذہب و مشرب سے متعلق غالب کے تصورات کو بھی اس تناظر میں دیکھنا چاہیے غالب نے اپنے مختلف اشار میں مذہب و مشرب سے متعلق معنی خیض اشارے کی ہے اس کی تفصیل میں جانے سے ان کے عقیدے پر مصید روشنی پڑتی ہے کہیں انہوں نے فلسفیانہ پیچیدگیوں کو نمائع کرنے کی کوشش کی ہے تو کہیں حیات و کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ ہٹانے کی صحیح بھی اپنی ایک غزر کے کئی اشار میں انہوں نے مسلسل استفسار کا انداز اختیار کیا ہے اس استفسار میں چونکہ حیات و کائنات کا پیچیدہ فلسفہ شامل ہے لہٰذا ان اشار سے غالب کے عقیدے اور مسلک کے بھی وضاحت ہوتی ہے چند اشار جبکہ تجبن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں غمزہ و عشوہ و علا کیا ہے شکن زلف عمبری کیوں ہے نگہ چشم سرما سا کیا ہے سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں اب کیا چیز ہے ہوا کیا ہے یہ اشار واضح کرتے ہیں کہ غالب کے ہاں ہر لمحے کچھ نیا جاننے کی خواہش مسلسل پروان چڑھتی رہتی ہے وہ زندگی کو صرف اسی روپ میں دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے جو ہماری ظاہری آنکھوں کی دسترس میں ہیں وہ حیات و کائنات کے باطنی تصور پر اپنی نگاہیں مرکوز کرتے ہیں جو کچھ بھی ان کی گرفت میں نہیں آسکا ہے وہاں تک رسائی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں یہی ان کا مذہب مسلک اور مشرب ہے وہ محض رسوم و قیود کی پابندی کو مذہب تصور نہیں کرتے بلکہ مذہب کے بنیادی رکن میں تصور وحدانیت پر مسلسل غور فکر کرتے ہیں اور کائنات کے مختلف مظاہر میں خالق کائنات کا جلور دیکھ کر حیرت اور استجاب کی کیفیتوں سے دوشار ہوتے ہیں غالب نے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح مذہب کے تصور میں بھی اپنی آزادہ روی کا ثبوت دیا ہے انہیں مذہب کی فرسودہ رسموں سے کوئی دلچسپی نہیں وہ ایسے کسی بھی مذہب کو قابل اتنا تصور نہیں کرتے جو انہیں رسوم و قجود کا پاون بنائے غالب نے مذہب کے پرتسن و رویوں پر گہری چوٹ کی اور لکیر کا فقیر بنے رہنے کے بجائے آزادہ روی اختیار کی یہ آزادہ روی انہیں مذہبی اعتبار سے گمراہ نہیں کرتی بلکہ مذہب و مشرب کے وسیع تصور کی راہموار کرتی ہے بلکہ مذہبی اختیار کی راہموار کرتی ہے